اسلام علیکم ویورز میں ہما سلطان اور آج میرے کچھا نے بنے ہیں بہت ہی مزیدار سے کیفسی سٹائل کرسپی ونگز بچوں کے لئے خاص طور پر میں نے یہ بنائے ہیں آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں اور بچوں کو مزے مزے کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بچوں کو جب آپ یہ بنا کے دیں گے تو بہت ہی انجوائے کریں گے بچے بہت ہی کرسپی ہیں اور بلکل کیفسی سٹائل کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی اور کتنی زبردست بنے اس کی کوٹنگ دیکھیں آپ اوپر کی آواز سنیں اور بہت ہی جوسی اندر سے دیکھیں بلکل بھی ٹرائے نہیں کیچپ کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتی ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی جوسی اور کرسپی تو یہ بہت ہی مزے دار سے کرسپی فرائی ونگز بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے ہیں تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیفسی سٹائل ونگز بنانے کے لیے میں نے یہ ونگز لیا ہے ہاف کیجی اس کو پہلے میں پانی میں ٹپ کروں گے سرکے اور پانی اور نمک میں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گے اس طرح پھیلا کے کارڈر کپ سرکہ دو کپ پانی ڈالوں گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو اسی طرح رکھوں گے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہوں اس سے ہی بہت اچھے سے ساف ہو جائیں کہ بلڈ بغیرہ بھی نہیں ہوگا اور بہت اچھے جوسی بنتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو ڈپ کر کے رکھا تھا نمک سرکے اور پانی میں آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں اس کو سادھے پانی سے سادھے پانی سے میں نے اچھی طرح سے اس کو سکو واش کر لیا ہے اور دیکھیں آپ کلر چینج ہو گیا اس کا اب اس کو میرینیٹ کروں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں پھلا کے ڈالیں گے اس طرح ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر ایک ٹی سپون جنجر پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون ڈال میرچ پاورڈر مکس کر دیں گے اس کو تمام مسائلیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں مرینٹ کر کے رکھا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے میں اس کو بنانا سٹارٹ کر دیں گے یہ میں نے سادھا میدہ لیا ہے دو کپ ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے مکس کر دیں گے اس کو یہ میں نے ٹھنڈا پانی لیا ہے یا ٹھنڈا پانی ہے یہ یہ ونگ سے ہمارے اس کو مکس کر لیں گے یہ ونگ سے اس طرح سے اس کو کوٹنگ کریں گے پہلے میدے کی پہلے اس کی میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کو کھولے برطن میں میں نے لیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی مکسنگ ہوتی ہے کوٹنگ اچھی سی ہوگی تو ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کا یہ اس طرح سے مکسنگ کرنا ہے میدے کی میں نے کوٹنگ کر لیا اس طرح جھاڑ کے اس کو ٹھنڈے پانی میں ٹپ کریں گے ایکسٹر پانی نکال دیں گے اس کا اب اس کی میدے کی کوٹنگ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سی کریں گے اس کی مکسنگ 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 کریں گے ایکسٹر میدہ جھاڑ دیں گے تو اس کی مکسنگ کریں گے اس کی مکسنگ کریں گے یہ سارے پیس میں نے کوٹنگ کر لیا ہے اس طرح میں اور بھی کر لوں گے کیریخ پھر فرائے ونکس ونکس فرائی کرنے کے لئے اول پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اول گرم ہو گیا ہے یہ مینے کوٹنگ کر لیا ہے ونکس کی اب مقاک کر کے اس میں ڈالوں گے بسم اللہ رمان رہی پھوڑوں سے یہ سیٹ ہوگے پھر میں اسے کنھ کے لئے پھوڑوں سے یہ سیٹ ہوگے پھوڑیں تو اب میں اس میں سموز جلار رہی اس طرح آگے ہیچھ کر کے روں گے تاکہ سب تجھے پر ایک ایسا کلر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سی ونگز فرائی ہو رہے ہیں آرشے جس میں آر تکریں اس کو فرائی ہو رہے ہیں میریم آرچے میں اس کو فرائی کر دیں ونگز ہمارے اچھے سی فرائی ہو گئے اچھے سا کلر آگیا ہے اس پر گولڈن اب میں اس کو نکال دوں گے ونگز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ایکسرو آئیل نکال دوں گے اس طرح سے میں کیڑا کر کے تھوڑا دیکھیں آپ کتنی کریسپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ونگز فرائی ہو گئے اسی طرح میں آر بھی کر لوں یہ ونگز ہمارے فرائی ہو گئے میں اس کو نکال دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے اچھی اس کی کوٹنگ آئی ہے بہت ہی کریسپی آئیل نکال دیں گے اس طرح سے یہ تمام میں نے فرائی کر لی ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بہت آسان طریقے سے بن جاتے ہیں ایک دپا میرینیٹ کر کے رکھ دیں وہ برس اس کی کوٹنگ کریں اور اس کو فرائی کریں اور گرمہ گرم بچوں بڑوں سب کو کھلائیں آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فریمت دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملین فرینڈز نے شیئر کرنا مت پھولی گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ بس لے موسیقا